السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو زیادہ القرآن پبلکیشن یوٹیوب چینل کو دیکھنے والے سامین و ناظرین امید ہے آپ بخیر و آفیت ہوں گے اور رمضان کریم کی برکتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے ہم تسلسل سے اور ترتیب سے رمضان کریم کی برکات کو سمیٹنے کے لیے عبادات کا ایک شیڈول ذکر کر رہے ہیں آج چوتھا روزہ ہے اور نماز فجر کے بعد ہم سور فاتحہ کی تلاوت کریں گے سات مرتبہ نماز زہر کے بعد یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم کی تسبیح کریں گے سو مرتبہ اس کو ہم ادا کریں گے نماز اثر کے بعد دعا جمیلہ پڑھیں گے دعا جمیلہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام کی یہ تسبیح ہے اس تسبیح کو سمات فرمالیں اس دعا کو سمات فرمالیں اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ہمیں برکت برکات عطا فرمائے گا یہ تسبیح اثر کے نماز کے بعد تین مرتبہ ہم نے یہ دعا جمیلہ پڑھنی ہے دعا جمیلہ سمات فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا جمیلو یا اللہ یا قریبو یا اللہ یا عجیبو یا اللہ یا مجیبو یا اللہ یا رعوفو یا اللہ یا معروفو یا اللہ یا منانو یا اللہ یا دیانو یا اللہ یا برہانو یا اللہ یا سلطانو یا اللہ یا مستعانو یا اللہ یا محسنو یا اللہ یا متعالی یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا حلیم یا اللہ یا علیم یا اللہ یا کریم یا اللہ یا جلیل یا اللہ یا مجید یا اللہ یا حکیم یا اللہ یا مقدر یا اللہ یا غفور یا اللہ یا غفار یا اللہ یا مردی یا اللہ یا رافی یا اللہ یا شکور یا اللہ یا خبیر یا اللہ یا بصیر یا اللہ یا سمیع یا اللہ یا اول یا اللہ یا آخر یا اللہ یا ظاہر یا اللہ یا باطن یا اللہ یا قدوس یا اللہ یا اسلام یا اللہ یا محیمن یا اللہ یا عزیز یا اللہ یا متکبیر یا اللہ یا خالق یا اللہ یا ولی یا اللہ یا مصور یا اللہ یا جبار یا اللہ یا حی یا اللہ یا قیوم یا اللہ یا قابد یا اللہ یا باسط یا اللہ یا مظل یا اللہ یا قبی یا اللہ یا شہید یا اللہ یا معقی یا اللہ یا مانی یا اللہ یا خافد یا اللہ یا رافی یا اللہ یا وکیل یا اللہ یا کفیل یا اللہ یا زلدن آلی والکرام یا اللہ یہ دعا جمیلہ ہے جسے ہم ادا کریں گے نمازِ اثر کے بعد تین مرتبہ نمازِ مغرب کے بعد سورہ ابتین گیارہ مرتبہ تلاوت کریں گے حصولِ برکت کے لئے سورہ تین تلاوت اس کی سماعت فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیطون وطول سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم ربدناہ اسفل سافلین اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِينَ اور نمازِ مغرب کے بعد سور مزمل تین مرتبہ ہم تلاوت کریں گے سور مزمل انتیس میں پارہ میں موجود ہے وہاں سے دیکھ کر اس کی تلاوت لازمی کی جائے نمازِ عشاء کے بعد تین مرتبہ سور مزمل کو ہم تلاوت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سمیٹیں گے اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں سارے نمزانِ کریم کی براکات عطا فرمائے اور اس سیدول کے مطابق عبادت اور ریاضت کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے وَمَا تَوْفِقِ إِلَّا بِاللَّهِ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ